ایک روزہ دار اپنا لعاب یا تھوک نگل جائے تو اس کے لئے شریعت نے کیا حکم لگایا ہے میں اس وقت بھی وہی بات دھراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے موہ میں لعاب کی یا رتوبت کی ایک شکل پیدا کی ہے جس سے بندہ گفتگو کرتا ہے اور کوئی چیز کہنے میں اسے درہ برابر بھی جزک نہیں ہوتی ہے اس کی زبان نہیں فستی ہے یا اس کا گلہ رد نہیں جاتا ہے یعنی تکلیم محسوس نہیں کرتا اس تھوک کی وجہ سے گویا کہ یہ گریس کا کام کرتا ہے یہ فطری طور پر زبان سے اور اس کے جو موہ کے اندرونی جو حصے ہیں ان سے اس کا استخراج ہوتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے یہ رتوبت خارج ہوتی رہتی ہے اور فطری طور پر انسان اسے نگلتا رہتا ہے اس کے اگلنے کی قیفیت کب ہوتی ہے جب اس کی طبیعت کے اندر کوئی فساد مثال کے طور پر کوئی بدبودار چیز کوئی گھناؤنی چیز اگر وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی طبیعت میں جو ایک چیز پیدا ہوئی ہے اس چیز کو چاہتا ہے کہ وہ اگل دے اس بنیاد پر وہ تھوکتا ہے اگر تھوک ان قیفیات میں نہ ہو نارمل حالت میں ہو اور پھر روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے یوں ہی ایسی کسی بنیاد پر اگر تھوک جمع ہوگئے اور اسے نگل لیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ایسی کبھی کبھی انسان مزکوم ہوتا ہے ذکام کی قیفیت میں رہتا ہے اور کوئی گلے سے یا کسی جسم کے موں کے اندرونی حصے سے کوئی رتوبت خارج ہوتی ہے بلغم کی شکل میں وہ جمع ہوئی تو بھی طبیعت انسان کی یہی کہتی ہے کہ اسے اگل دیا جائے اس طریقے سے کسی چیز کو محسوس کر کے تھوکتا ہے ایسی ہی بلغم کو بھی وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ تھوکنا چاہتا ہے لیکن کسی آدمی نے غذا سمجھ کر کے یا اس سے مجھا کچھ فائدہ حاصل ہوگا اگر وہ نگلتا ہے تو وہ چیز بھی اس کے روضے پر اثر انداد ہوگی تو اصلاً اگر یوں ہی ایسی بلا قصد و ارادہ تھوک نگل لیتا ہے بلغم نکل لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کے روضے پر برا اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر اس نے دوسرا ارادہ کیا ہے تو اس کا روضہ متاثر ہو سکتا ہے اسے اس سے بچنا چاہیے موسیقی